بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم اسلامک سٹیڈی سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس کا ہم پہلے چپٹر کو اس کے بارے میں تھوڑا سا انٹرڈکشن بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اپنے سٹیڈی کی میتھوڈالوجی بھی ذکر کرتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اس سبجیکٹ کو کور کریں گے اور لے کے چلیں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سی ایس ایس کا ہر ایک سبجیکٹ اپنی اہمیت کا عامل ہے اور جب اوورال مارکس کی بات کرتے ہیں تو آپ کا ہر ایک نمبر جو ہے ایکول امپورٹنس رکھتا ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ ایزی سبجیکٹ سے کتنے مارکس لیتے ہیں یا مشکل سبجیکٹ سے کتنے مارکس لیتے ہیں آپ کو اچھے سکور کرنا ہوتے ہیں تاکہ آپ اچھی پوزیشن پہ آ سکیں جو الٹی میٹلی آپ کی میرٹ بنتا ہے ریٹن کے بعد وہ بڑا میٹر کرتا ہے جو آپ کے ریٹن میں اچھے مارکس ہوں گے تو الٹی میٹلی آپ کے انٹرویو میں اگر تھوڑے سے کم مارکس بھی آتے ہیں تو آپ کو اتنا فرق نہیں پڑتا اگر آپ کے پہلے ہی نپے تولے سکس ہنڈرڈ پلاس کے قریب چھے سو دس بیس پچیس ہوں تو آپ رسک پہ ہوتے ہیں ریٹن تو آپ نے کوالیفائی کر لیا لیکن جو ہی آپ کو تھوڑا سا انٹرویو میں تھوڑی سی دس لگتی ہے تو آپ نیچے چلے جاتے ہیں اور آپ الوکیشن میں نہیں آتے تو اہمیت کے حساب سے بات کروں تو جو ایزی سبجیکٹ ہیں آپ ان کو تھوڑا سا ٹائم دیں تو اچھے مارکس لے سکتے ہیں اور اسلامیک سٹیڈی کی بات کروں تو آپ اس کو بڑے ایک اچھے طریقے سے پڑھیں دھیان سے پڑھیں اور اس میں جتنی چھوٹی چھوٹی قرآنی آیات ہیں احادیث ہیں ان کو یاد کرتے جائیں ساتھ ساتھ میں اور پھر جو ہے باقی جتنے بھی آپ کے پیپرز آتے ہیں ان میں جو مناسب جگہ ہوتی ہے تو ان کو آپ ایزی ریفرنس کورٹ بھی کر سکتے ہیں تو الٹی میٹلی آپ کے جو لوجیکل یا آرگومنٹ ہوتے ہیں وہ ویٹ پکڑتے جاتے ہیں اور آپ کو اچھے مارکس ملتے ہیں تو ہم جو اس کو تھارولی سٹیڈک کریں گے اس پورے سبجیکٹ کو اس میں کوئی بھی حسام چھوڑیں گے نہیں اور طریقہ کار ہمارا یہ ہوگا کہ جس چپٹر کو ہم سٹارٹ کریں گے اس کے امپورٹنٹ کوئیسٹن جو پہلے سی ایس ایس میں آ چکے ہیں اور میں آپ کو یہاں پہ اس سبجیکٹ کے حوالے سے بتاتا جاؤں کیونکہ آپ کے پاس ٹو تھاؤزنڈ کے بعد کے پیپر آویلیبل ہوتے ہیں تو آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں جو پرانے پیپر اکثر ملتے نہیں ہیں تو ان کا میں آپ کو اس سبجیکٹ کے حوالے سے بتاتا جاؤں گا کہ یہ جو کوئیسٹن تھا اس ریلیمنٹ چپٹر سے کون سا کس پریڈ میں کس ٹوپک کے حساب سے آیا تھا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ اس چپٹر کو جس کو ہم پڑ رہے ہیں اس میں سے کس طرح کے کوئیسٹن آ سکتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ اپنے نالج کو ڈیویلپ کریں اور اپنے مائنڈ میں ایک سٹیٹیجی ڈیویلپ کر لیں کہ آپ نے فائنلی جب پیپر میں بیٹھے ہوں گے تو اس طرح کے کوئیسٹن آئے گا تو اس کو آپ نے کیسے ڈیویلپ کرنا ہے اس میں کیا کیا چیز آپ کو ایز ای میٹیریل یاد ہونی چاہیے آپ کو قرآنی آیات اور احادیث کون کون سے یاد ہونی چاہیے یہ سارا کا سارا آپ نے پلین کرتے جانا ہے تو سب سے پہلا جو ہمارا چپٹر ہے اس کے سیلیبس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ہے انسان کے بنیادی مسائل اور ان کا حل اور اس کے علاوہ مختلف علوم کے ذرائع اور وحی بطور ذریعہ علم اور انسانی مسائل کا حل اس کے علاوہ وحی کی حکانیت اور بالا دستی یہ ہمارا چپٹر ون کا جو ہے سیلیبس ہے اس کے ریلیمٹ جب ہمارا یہ چپٹر ختم ہو جائے تو آپ کو ان چاروں ٹاپکس پہ گرپ ہونے چاہیے اس سے متعلقہ کون سا کس سال میں آیا اس کا بھی تھوڑا سا حوالہ دے دیتے ہیں 1988 میں سوال آیا تھا مختلف ذرائع علم کی نشاندہی کرتے ہوئے وحی کی حکانیت اور بالا دستی پر روشنی ڈالیے اس کے علاوہ کوششن آیا تھا وحی علائی کی رہنمائی کے بغیر تنہا انسانی اکل حیات انسانی کے تمام بنیادی مسائل کا حقیقی معنوں میں حل پیش نہیں کر سکتی اس پر تفصیلی بحث کریں یہ 89 میں آیا تھا اور اس کے علاوہ جو 1990 میں کوششن آیا تھا وہ تھا آپ یہ کیوں کر ثابت کر سکتے ہیں کہ تنہا انسانی اکل وحی علائی کی مناسب رہنمائی کے بغیر انسانی زندگی کے بنیادی مسائل حل کر سکتی ہے یہ 90 میں آیا تھا اس کے علاوہ کوششن آیا تھا 91 میں علم اور عمل کے ماخذ یعنی کہ علم سوری اکل اور وحی کی تعریف کیجئے آپ کے خیال میں مسلم معاشرے میں روز مرہ کے مسائل کے حل کے لیے اکل وحی دونوں میں کسے بہتر طور پر ماخوز کیا جا سکتا ہے یہ کوششن آیا تھا 91 میں اور کوششن جو 92 میں آیا تھا وہ تھا انسان کے بنیادی مسائل کیا ہیں ان مسائل کے حل میں وحی کا قدار متعین کریں اور آیا تھا کوششن 94 میں انسان کے اندر حصول معلومات کی کون کون سی فطری سلائیتیں ودیت کی گئی ہیں ان سلائیتوں کی نوعیت اور دائرہ کار متعین کیجئے اور مجموعی طرح پر انسانیت کے لیے الہامی ہدایات کی ضرورت پر روشنی ڈھالیے اس کے علاوہ 97 میں کوششن آیا تھا اسی چپٹر میں سے وحی کی حکانیت اور بالدستی پر جامع نوٹ تحریر کریں یہ 97 میں آیا تھا اور کوششن آیا تھا نیکسٹ وحی سے کیا مراد ہے اس کی مختلف صورتیں اور قیفیت بیان کیجئے یہ 1999 میں آیا تھا اس کے علاوہ کوششن آیا تھا 2000 میں انسان کے منیادی مسائل اور ان کا حل بیان کیجئے چھوٹا سا یہ کوششن ہے اس کے علاوہ آیا تھا کوششن نزول وحی کا آغاز کب اور کیسے ہوا تفصیلا لکھئے نیز وحی کی پہلی اور آخری آیات کون سے تھی وحی کی حکانیت بھی بیان کیجئے یہ آیا تھا کوششن 2003 میں اس کے بعد ہمارا جو سٹارٹنگ ہے وہ ہم کوششن نمبر آہ آپ اس کو نمبر دے سکتے ہیں انسان کے بنیادی مسائل اور ان کا حل تو اس پہ آج ہم بات کریں گے اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو کسی نہ کسی مسئلے کا حل سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں سے کچھ مادی ہیں جبکہ کچھ غیر مادی مسائل شامل ہیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے انسان اپنے تمام وسائل بروے کار لاتا ہے لیکن پھر بھی کچھ مسائل کا حل انسان کی درستر سے بار ہے اس بات پر بحث کرنے سے پہلے کہ انسان ان مسائل کو کن ذرائع سے حل کرتا ہے ہم ان مسائل کا ذکر کرتے ہیں چند ایک ایسے سوالات جو انسان کے ذہن میں بار بار جنم لیتے ہیں اور اس کی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں جیسا کہ اگر نارملی ہمارے ذہن میں جو آ رہے ہوتے ہیں سوالات ان کا اگر ہم یہ آتا کریں تو اس دنیا کا آغاز اور انجام کیا ہے اس دنیا کا آغاز وہ انجام کیا ہے کیا اس زندگی کے بعد اور اس زندگی کے بعد کیا حالات ہوں گے کیا واقعات ہوں گے اور ہمیں کیا اس کے بدلے میں ملے گا جو ہم اچھے عمل کریں گے اگر اچھے عمل نہیں کریں گے تو کیا سزا ملے گی اس کی علاوہ ہمارے جو سوال کا جواب ہمیں اکثر ذہن میں آتا ہے کہ اس کو نظم و ضبط میں رکھ کر چلانے والی ذات کون ہے اس کی صفات کیا ہیں اس کا انسانوں سے اور انسانوں کا اس سے تعلق کیا ہے کیا یہ تعلق ہونا چاہیے اور اس کی نویت کیا ہے اس کے علاوہ کیا ان قوانین نے تبعی کے علاوہ جو اس عالم میں کارفرما ہیں کوئی اخلاقی قانون بھی ہے اگر ہے تو اس کی تفصیلات کیا ہیں انسان کی اس کائنات میں صحیح اصل حیثیت اور منصب کیا ہے وہ خود مختار ہے یا کسی کا مطاحت ہے کسی دوسری طاقت کے سامنے جواب دے ہے یا ازاد اور خود مختار ہے اس کا کمال مطلوب کیا ہے یہ ایسے سوالات ہیں جن کا انسانی زندگی اور اس کے معاملات سے گہرہ تعلق ہے مذہب انہی سوالوں کا یقینی جواب دینے کا دعویٰ کرتا ہے فلسفہ ان کے دلائل سے بحث کرتا ہے ان سوالات کا متعین جواب دیے بغیر نہ ہم زندگی کا کوئی حقیقی مطلع طے کر سکتے ہیں نہ تمدن اور اعتماع کا کوئی نقشہ بنا سکتے ہیں ہر تمدن خواہ کتنا ہی مطمئن اور مادی ہو ان سوالات کا کوئی نہ کوئی جواب ضرور رکھتا ہے اس ذہنی سرچشمے سے اس کی زندگی کی ساری نہریں پھوٹتی ہیں اور ان کے رکھ متعین ہوتے ہیں معاشرت و معاملات اخلاقی و اعتماعی سیاست و آئین علم و فلسفہ تہذیب و شائستگی غرض اندرونی بیرونی زندگی کے تمام مناظر و مظاہر اس بنیادی تصور کا برعکس ہوتے ہیں جب تک کوئی شخص شعوری یا غیر شعوری طور پر ان سوالات کا حال سے مطالق کوئی رائے قائم نہ کر لے اس کے لئے کوئی عمل ممکن نہیں ہو پاتا مثلا آپ یہ سوچ کر دیکھیں کیا آپ کے لئے یہ ممکن ہے کہ آپ زندگی اور موت کے مطالق کوئی رائے قائم نہ کریں اور اس کے باوجود آپ کے فیل و افعال میں منطقی ربطوں عملی حکم حکمتوں پشیدہ ہو آپ کا فیل اگر شعوری اور اختیاری ہے تو یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا یہ مقصد یا تو فلاح آخری ہوگا یا محض فلاح دنیاوی ہوگا پہلی صورت میں ضروری ہے کہ زندگی کے بعد موت پر ایمان رکھیں اور دوسری صورت میں اس کو لغو اور وہم خیال کریں یعنی یہی خیال معاشرتی زندگی کے مختلف شعبہ جات کی بنیاد بنتا ہے چنانچہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں معاشرے نے ان سوالوں کا فلاں حل قبول کیا ہے تو ہم اس معاشرے کے سیاسی معاشی اور دگر سماجی نکتہ نظر کو بہت خوبی سمجھ سکتے ہیں یا اگر ہمیں اس کے سیاسی معاشی اور سماجی ناموں کا علم ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے مسائل کے حل میں فلاح کا پہلو اختیار کیا ہوگا اور یہ سب کچھ کہ وہ ان مسائل کے حل کے سلسلے میں ایک پہلو پر ایمان رکھے اور عملی طور پر متمدن اختیار کرے جو بلکل متضاد بنیادوں اور اقدار کا حامل ہو ان مسائل کے حل کے لیے ہم مختلف ذرائع اور اپنی صلائطوں اور قوتوں کا اس انداز سے جائزہ لیتے ہیں کہ یہ ذرائع کس طرح سے انسانی زندگی کے پیچیدہ مسائل کو حل طلب بناتے ہیں اس کے بعد آتا ہے علم کی ذرائع جو کہ چار ہیں سب سے پہلا جو ہے وہ ہے حواس دوسرا جو ہے وہ ہے عقل تیسرا وجدان چوتھا وحی اور جو ہمارا یہ جو لیکچر ہے آج کے لیکچر میں ہم صرف پہلے دو کا ہی ذکر کریں گے حواس اور عقل تو وجدان اور وحی کا ہم آنے والے لیکچر میں متعلیہ کریں گے حواس جو ہے حواس سے مراد وہ پانچ مشہور کوتے ہیں جنہیں باسرا یعنی دیکھنے کی صلاحیت سامیہ سننے کی صلاحیت لمسہ محسوس کرنے کی صلاحیت اس کے لئے شامہ اور ذائقہ کہا جاتا ہے یہی حواس ہمارے علم کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ یقینی ذریعہ سمجھے جاتے ہیں دنیا سے متعلق جس قدر محسوسات کا ہم کو علم ہے ان سب کی بنیادیں یہی حواس ہیں انہی کی بنیاد پر ہم تجربہ اور مشاہدہ کے بعد طبعیق قوانین دریافت کر کے اپنے سائنسی علوم کو ترطیب دے سکتے ہیں لیکن حواس اپنی اس وسط کے باوجود محدود ہیں یہ ہمیں صرف ان اشیاء سے متعلق علم فراہم کرتے ہیں جن کا محسوس کیا جانا ممکن ہے لیکن ہر موجود کے لیے ضروری نہیں کہ وہ محسوس بھی ہو مثلا زندگی ایک ایسی حقیقت کا قیاس تو کر سکتے ہیں لیکن کسی دوسرے کی زندگی کو بلا واسطہ طور پر محسوس نہیں کر سکتے اس سے معلوم ہوا کہ حواس میں سے صرف مادی اشیاء کا علم ہی ممکن ہے اور وہ بھی صرف اشیاء کے اثار اور خواس کی حد تک مگر جن مسائل سے ہم بحث کر رہے وہ سب ماباد اتبیاتی ہیں مثلا زندگی کا مبدع اور منتحہ ایسی چیزیں ہیں جو نہ ہماری آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں اور نہ ہمارے کانوں سے سنی جا سکتی ہیں اس لیے حواس کے ذریعے ہم ان مسائل کا حل دریافت نہیں کر سکتے اس کے بعد آتا ہے اکل اکل انسانوں کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے انسانی علوم میں ترتیب اور ربط اسی کی بنیاد پر ہے لیکن جب ہم اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا محض اکل زندگی کے بنیادی مسائل کا حل بھی دریافت کر سکتی ہے تو نتیجہ نفی اپنے سے کم تج چیزوں سے مدد لینی پڑتی ہے کسی ایسی چیز تک پہنچنے کے لیے جس کی وہ ابھی تک نہیں جانتی ان معلومات سے کام لینا پڑتا ہے جو اس کو پہلے سے حاصل ہوتی ہیں یہ مقدمات محسوسات ہی ہوتے ہیں تمام اقلی علوم کا تیزیہ کیجئے اور اقل کا دلچسپ وطویل سفر نامہ سنیے تو معلوم ہوگا کہ حقائق کی ان نئی دنیا وں تک پہنچنے والا اور علم کے بڑے سمندروں کو عبور کرنے میں اس کا زادہ سفر حقیق محسوسات اور ابتدائی معلومات تھے بس جہاں حواز کا کام نہ کرتے ہوں وہاں عقل اس طرح بے بس ہوتی ہے جیسے تیارہ بغیر اندن کے نہیں اڑ سکتا لیکن ہم دیکھ چکے ہیں کہ زیر بحث مسائل معباد طبیعتی اور اس لحاظ سے حواز کی گرفت سے باہر ہیں اور جب حواز کی گرفت سے باہر ہیں تو عقل کی رسائی سے بھی معورہ ہیں اگر اس جگہ پہ ہم ایک شیر کا ذکر کرتے ہیں نکل جا عقل سے آگے کہ یہ نور ہے چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے لیکن عقل کی اس نارسائی کے باوجود خود انسان نے اپنے تجسس اور خود فریبی کی بنا پر ان سوالات کا جواب دینے کی کوشش کی ہے ایسی کاوش کے حاصل کا نام فلسفہ ہے فلسفہ خواہ مذہب کی مخالفت میں ہو یا موافقت میں اپنی اصلیت اور اساس کے لیاز سے ایک ہی ہے خدا کی حقیقت اس کی صفات اخلاقی قوانین کا مقام وغیرہ ایسے مسائل ہیں جو ہمارے ادراک سے باہر ہیں اور اس لیے واحد فائصلہ جو اقل ان متعلق سادر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی حقیقت مدرکہ اشیاء سے مختلف ہے لیکن یہ واقعہ دلچسپ ہے کہ ہر اس فلسفے کے نزدیک جس نے ان مسائل کے حل کو تفصیلی انداز سے پیش کرنے علم کلام دونوں بھی تسمیت کا شکار ہو گئے وجدان اور جو وہی ہے اس کو ہم آنے والے لیکچر میں انشاءاللہ کور کریں گے تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ